ابھی دیکھو جاپان سے جماعت آئی بھی تھی اچھا ہوا وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو مجھے ان سے بڑا فائدہ ہوا اوریجنل جیپنیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیان میں اردو بھی آتی ہے ان کو ٹوٹی پوٹی تبلیغ میں سیکھی ہے تو وہ تو وہی کے پیدائش ہی ہیں میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ جاپان کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا نا وہ بالکل صحیح بیان کیا سمجھ میں آرہی ہے بات کیا بیان تھا بھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا ورنہ میرا موضوع کیا ہو جائے گا چینج سمجھ رہے ہیں وہ جو نسل روکنے والی بات میں نے کی اور اس کا وہاں کیا نقصان ہو رہا ہے ان ملکوں میں جہاں نسلیں روکی ہیں تو وہ مقامی ہیں وہاں کے نیشنل ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کی بات سو فیصد بولو بھائی درست ہے یہ صرف دور کے ڈھول ہیں سوہانے اور انہوں نے یہ بھی بتایا بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ان کی دعوت رکھی ہے بھی بیان کے بعد کیا رکھی ہے ان کی دیکھو خاندانی زیارت ہو گئی نہ تمیز سے ٹائم لے لیا نا پہلے تو میں نے کہا میں مزید جاپان کو کنگھا لوں گا ٹھیک ٹھیک بلکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں اور کارگزاری سنائیں جو میرا بیان میں نے کیا تھا جاپان کے بارے میں اور ان کنٹریز کے بارے میں جہاں نسل روکی جا رہی ہے تو نسل روکنے کی ان کو کیا نقصان ہوئے ہیں یہ آپ اپنی زبان میں چنگ پونگ چنگ پونگ کر کے بیان کریں پہلے چنگ پونگ چنگ پونگ کر کے بیان کریں پھر اس کا اردو میں ترجمہ کریں پھر لوگوں کو یقین آئے گا کیا خیال ہے کہ خواتین کے کتنے حقوق ہیں ان ملکوں میں ہیں بھئی اور مردوں کے کتنے مزے ہیں لیبل ہے ویمن رائٹس کا حقوق نصمہ کا لیبل بہت اچھا ہے عملاً عورتوں کی زندگی بولو بھائی برباد باقی یہ مطلب نہیں کہ جاپانیوں میں کوئی خوبی نہیں ہے بہت سی چیزوں میں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں ایک نمبر ہوتے ہیں لائن میں لگتے ہیں تمیز سے زندگی گزارتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن چونکہ اسلام نہیں ہے مذہب نہیں ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں اتنے اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں اگر مذہب ہوتا تو پھر بہت آگے جاتے وہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ ڈپریشن کے سب سے زیادہ ہسپتال جاپان میں حالانکہ سب سے زیادہ ترقیہ ہفتہ خوام ہے مگر ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ کہاں ہیں بولو نا یار جاپان میں سب سے زیادہ تو خودکشی ہیں سب سے زیادہ ان کی ریپورٹ تھی جاپان میں لیکن میرا خیال ہے سویڈن کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے جاپان جیسے ہم کرپشن میں ہم لوگ پہلے نمبر پہ علمدللہ نہیں ہیں تو میں نے ان سے کہا لیکن پھر وہ خطرہ یہ تھا کہ خام خام ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں تو جاپانی گورمنٹ ان کو تنگ کرے پھر کہ ہمارے بارے میں کیا ریپورٹ پیش کر کے آئے ہو تو اس طرح کے لوگوں سے میں خود ملتا ہوں ملنا چاہتا ہوں تو ایک اس کے تحت وہ شیڈول کے تحت اچھا بات سے بات نکلی ہے تو دیکھو کتنا اچھا کام کیا تبلیغ کی برکت دیکھو آپ کہاں کہاں پہنچی گی وہ تبلیغ کی برکت ہے کہ ان کو اردو بھی آ گئی یہ میں نے بیان میں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے جہاں دین دنیا میں پھیل رہا ہے اردو زبان بھی پھیل رہی ہے تو اس کے ایک جیتا جاگتا ثبوت کیا خیال ہے بھئی وہ ٹھیک ہے ان کے فادر جو ہیں اردو سپیکنگ ہیں مدر جیپنیز ہیں مگر پھر بھی انسان کی جو زبان ہوتی ہے مدر لینگویچ ہوتی ہے فادر تو خود وہاں پہ جیپنیز زبان بولتے ہیں نا کیا خیال ہے وہیں جیپنیز بولیں گے نا اس کے باوجود تبلیغ کی برکت ہے کہ اردو تو یہ اردوی سپیکنگ لوگوں پر تبلیغ کا الگ سے ایک احسان ہے کہ ان کی زبان کو دنیا میں بولو یار پروموٹ کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اس زبان خیر یہ تو قصے چلتا ہی رہتے ہیں